بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ نے پورے مارکر کو یوز کرنا ہے کچھ اس طرح سے پوری مارکر اور یہاں سے پھر نوک کے ذریعے موڑ دینا ہے اور اوپر سے پھر نوک کے ساتھ اس طرح پوری مارکر یہاں سے پھر نوک یہ جے اور سمال یہ بھی اسی طرح ہی ہے لیکن لائن سے نیچے ہوگا اور اوپر ایک نکتہ جے کے بعد کے کی باری ہے کے کے لئے آپ نے ایک سیدھی لائن ڈراغ کرنی ہے اور نوک کے ساتھ آپ نے یہ بنا دینا ہے آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے اس طرح سے سیدھی لائن یہاں سے اور پھر یہاں سے یہ ہمارے پاس کیپٹل کے ہے اس کے بعد ہم سمال کے دیکھ لیتے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے صرف فرنٹ سے آپ نے چھوٹے یہ بنانے ہیں یہ ہمارے پاس کے ہو گیا کے کے بعد ال کی باری ہے تو ال آپ اوپر سے سیدھی لائن نیچے لے کر آئیں گے اور یہاں سے نوک کے ذریعے ایک چھوٹی لائن یہ ہمارے پاس ال ہو گیا اب سمال ال دیکھ لیتے ہیں سمال ال کے لئے آپ نے سیدھی ایک لائن کھینچ دینی ہے یہ بہت ہی آسان ہے یہ ہمارے پاس ال ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو یہ آج ہم نے 605 مارکر کو یوز کرتے ہوئے لکھا اس کے بعد اب 604 مارکر کی باری ہے تو اس کے ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ کس طرح کے الفاظ کی بناوٹ بنتی ہے تو جے یہاں سے نوک پھر سیدھی اور یہاں سے نوک صرف آپ نے مارکر کو گھمانا سیکھنا ہے کہ مارکر گھمانی کس طرح ہے جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لئے لکھنا پہلے پہلے آپ سلو سے سٹارٹ کریں اور پھر جو جو آپ ایڈوانس ہوتے جائیں تو پھر آپ اپنی لکھائی کی سپیڈ کو بھی بڑھاتے جائیں اس طرح سے یہ کہ آپ سمال کے یہ نوک سے یہ ہمارے پاس سمال کے ہو گیا اور اب کی بار اب لکھتے ہیں یہ سیدھی لائن اور یہ یہ سیدھی لائن اور یہ تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ سکس ڈیرو فائیو کے ساتھ پہلے لکھنا شروع کریں کیونکہ اس کا جو کات ہے جو اس کا تکہ ہے وہ بڑا ہے اور اس کے ساتھ الفاظ کی شیپ بہت خوبصورت بنتی ہے تو آپ کے اندر اس سے کنفیڈینس بھی پیدا ہوگا یہ ل تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے الفابیٹس امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں اگلی کلاس میں السلام علیکم